دوستو ڈراما سریل جان اسار کہنے والی اپسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ نوشیروان اور دعا کی زندگی میں دوبارہ خوشیہ لوٹنے والی ہے کیونکہ دعا کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے نوشیروان اس سے ہاسپٹر لے جاتا ہے وہاں پر چیک اپ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دعا تو ماں بننے والی ہے جب یہ خبر نوشیروان کو ملتی ہے تو نوشیروان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ جلدہ جلد اپنے والدین کو بھی یہ خبر سناتا ہے کیونکہ وہ بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ نوشیروان کب باپ بنے جب ان کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں دوسری طرف جب کشمالہ کو یہ بات سنتی ہے کہ دعا ماں بننے والی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں دعا کو زندہ نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اسے اور نوشیروان کو میں اکٹھے رہنے دوں گی دوسری طرف جب نوشیروان دعا کو گھر واپس لاتا ہے تو اس کے والدین کہتے ہیں کہ آج کے بعد دعا یہی رہے گی اس حویلی میں تو اس وقت کشمالہ کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ دعا کو نقصان پہنچائے اب وہ دعا کو نہ تو جلد از جلد ماں بننے دے گی اور نہ اس کے زندگی میں خوشی آنے دے گی اور وہ چاہتی ہے کہ وہ دعا کو ختم کر دے اور نوشیروان اور دعا کو مکمل طور پر الگ کر دے